وقف بورڈ جمہ کشمیر کی چیئر پرسن درکشا اندرابی نے حجرت زن یودین ریشی آرے کی عیش مقام استعدد پرسد جیارت کا دورہ کر عبادت کی انہوں نے جمہ کشمیر اور دیش کے لیے دعا مانگی اس دوران انہوں نے انتظامیہ کمیٹی اور وقف بورڈ کے اسطحانی کرمچاریوں کے ساتھ بات چیت کی کمیٹی اور وقف کرمچاریوں نے انہیں جیارت پر آنے والے ہجاروں آنگتو کو اور تیرتیاتریوں کو پیش آنے والی کٹھنائیوں اور مددوں کے بارے میں جانکاری دی اس دوران پریسیڈنٹ محمد یاکوب گادیال اور انے میمروں نے جیارت کے رکھ رکھاؤ ایش مقام میں ہوسپٹل اور کالیج کھولنے جیسی مانگوں کی بھی جانکاری دی اندرابی نے آسواشن دیا کہ ان مانگوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر حل کرنے کے لیے ہر سنبھو مدد کریں گی شکریہ سلام کر نے یہاں پہ آئے زیارت آلیا پہ ہماری حاضری ابھی پکایا چاہیے یہاں پہ ہم آئے ممبران بھی میرے ساتھ ہے اور یہاں کے جو منتظمن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے پہلے بادشاہی میں سربج سجود ہو گئے اب یہ ہے کہ یہاں کے جو آپ کے تصدق صاحب ہمیشہ سوال رہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور انشاءاللہ رحمان جو ہماری زیارتگاہیں ہیں ہماری دھرگاہیں ہیں یہ خوبصورت ہے ہی کیونکہ یہاں پہ نور برستا ہے یہاں پہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور بزرگان دین کی رحمت ہے یہاں پہ تو یہ کیسے نہیں ہماری خوبصورتی کا باعث بنے گی اور یہ اسی سے تو پورا جو مکشمیر خوبصورت ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے جو مکشمیر وقت بورڈ کو کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے میں ہم مشغول رہے اور یہ کام ہم شد و مد سے اب کریں گے انشاءاللہ باقی بھی کام ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے لیکن جو زائرین کو کہیں کہیں مشکلات ہوں گی ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے میم کافی اچھا لگا جب یہ انتظامیہ کمیٹی یہاں پہ ہے یہ کافی پروفیشنل لوگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی ڈگڈیٹری آتا ہے ویلکم پورا کرتے ہیں میم لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے آپ کے آنے سے تو آپ کا دل بھی وسیع ہے آپ تو اعتقاد پرست بھی ہے کچھ ٹوائلٹ فیسلٹیز یہاں پہ نہیں ہے اگر اس حوالے سے میم کچھ ان کو آپ پہ یقین دھیانی دلائیں گے تو اچھی بات بھی رہے گی کیونکہ آج تو ہمیں ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے تو نہ آج ہم کسی کے اوپر یہ سر کے اوپر کہیں پہ بوجھ ڈال کے جائیں گے بلکہ یہ آج وقف بورڈ کا اب اور جو انتظام کرنے والے وقف والے ہیں ان کو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارا اولین فارض ہے کہ ہم یہاں پہ جہاں پہ ہم آستانِ آلیہ میں جاتے ہیں پہلے تو وضو کھانا ہی یہاں پہ بہت ضروری ہے اور یہ اولین فارض ہے ہمارا کہ ہم اس کی طرف ڈیان دے اور جلد از جلد یہ سارے کام ہم مکمل بھی کریں اور اس کے لیے ہم کام بھی تشکیل جو یہاں پہ تشکیل دینا ہوگا اس کے لیے ہم بجھٹ بھی دیکھیں گے کیا ہے اور یہاں پہ جتری بھی فیسلٹیز کو بنانا ہوگا فیسلٹیز کو فراہم کرنا ہوگا وہ ہمارا اولین فارض ہوگا میم آپ چونکہ آپ کا دورہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے میم جو مائیگرینٹ سے ہندو ایمپلائیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی میسیج وہ سٹین پروٹسٹ پہ حالانکہ کل آئی جی ساہب بھی آئے تھے ڈیو کام ساہب بھی آئے تھے آپ نے بھی جو دلی میں بیٹھے لوگ ہیں وہاں پہ بات کی میم کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے کوئی خاص بات دیکھیں وہ ہمارا حصہ ہے وہ تھوڑی مائیگرینٹ ہے آرکے انڈوستریز لائے ہیں سٹرائک برانڈ کے کوالٹی پروڈکٹس کی ریچ سترہ نمبر سے لے کر چھے انچ تک کے کیل پکا ہوا لینٹر وائر اٹھارہ گیج و بیس گیج ہر سائز کے لوہے و سٹیل کے کبزے جمہو کشمیر کے ہرزلے میں ڈسٹریبیوٹرز بندنے کے لئے سمپر کریں 94191 66978 جوی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج لائک ضرور کریں فو انٹیبٹیزمنٹ پلیز کونٹیکٹ 705 109 1811